بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زمیر آج کی ویڈیو میں آپ کو تین اچھی خوشخبریں بتائیں گے اور اس حوالے سے اس بات کا ہم جیسا لیں گے کہ وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن کے میڈیا کے اور مافیا کے تمام دعووں کو غلط ثابت کر دیا اس حوالے سے کچھ اہم تفصیلات ہم نے آرہی ہیں جن کا ذکر کرنا آپ کے سامنے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ تین ایسی خوشخبریں ہیں ایک آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی خوشخبری ہے وہ لاہور کی عوام کے لیے ہے اور وزیراعظم عمران خان ایک ایسا اقدام کرنے جا رہے ہیں جو پچھلے ستر سالوں میں کسی نے سوچا نہ کسی نے اس پر توجہ دی لیکن آج عمران خان اس پر ایک عمل درامت کرنے جا رہے ہیں ایک بہت بڑا منصوبہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ اس حوالے سے بڑی اہم تفصیلات ہیں جن کا ذکر کرنا آپ کے سامنے بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتی ہیں آئی ایم ایف کی رپورٹ کے حوالے سے کیونکہ کرونا وائرس کے حوالے سے اور معیشت کو لے کر پاکستان کی اپوزیشن ہو چاہے میڈیا ہو چاہے مافیا ہو وہ عوام کو گمراہ کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ حکومت نے کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ پن کا شکار رہ چکی ہے اور اس حوالے سے عوام کو صبح و شم یہ بتایا جاتا ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے وزیراعظم عمران خان ہے ان کی نائلی کی وجہ سے نلائکی کی وجہ سے نکامی کی وجہ سے پاکستان میں کرونا وائرس کا جو پھلا ہویا ہے یہ تیز ہویا ہے برحال اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھتی ہیں کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے اور وہ عمران خان کے اقدامات کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں یہ کہہ کہ دوہزار اکیس پاکستان کی معیشت کی بحالی کا سال ہوگا اور یقیناً یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ کرونا وائرس کے حوالے سے جس قسم کی جو صورتحال دنیا بھر کو سامنے ہے کرونا وائرس کے پیش نظر اور ایسی صورتحال میں جب لاکڈان اور بیروزگاری ہے بڑی تعداد میں لاکھوں کے تعداد میں دنیا بھر میں لوگ بروزگار ہوئے ہیں پوری معیشت جو ہے دنیا بھر کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے تو ایسی صورتحال میں اگر پاکستان کی معیشت کی بحالی کا سلسلہ دوہزار اکیس میں ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ پاکستان کی عوام کے لیے بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے اور یقیناً اس کا کریڈٹ وزیر آزم کو جاتا ہے عمران خان کی ٹیم کو جاتا ہے تو آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ دوہزار اکیس جو ہے یہ پاکستان کی معیشت کی بحالی کا سال ہوگا اس کے ساتھ آئی ایم ایف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حکومت نے کرونا ویرس سے نمڑنے کے لیے جو اقدامات کیے وہ بہترین اقدامات ہیں قابل تحسین اقدامات ہیں اور ان اقدامات کی بدولت حکومت کو معیشت کی بحالی میں مدد ملے گی یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو وزیراعظم عمران خان نے ہمیشہ وہ شروع دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ مکمل لوگڈون اور کرفیو جس قسم کا سما بنانے کی کوشی کر رہے تھے اپوزیشن کے لوگ میڈیا کے لوگ تو عمران خان شروع دن سے اسی بات پر لوگوں کو قیل کرنے کی کوشی کر رہے تھے کہ پاکستان میں کرونا سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ ان غریب لوگوں کو ہے جو بھوک سے مار جائیں گے اگر ہم پاکستان میں کرونا ویرس کے حوالے سے مکمل طور پر لوگڈون کر دیتی ہیں کرفیو کا ایک سما پیدا کر دیتی ہیں تو ایسی صورتحال میں وہ غریب طبقہ وہ دہاری دار طبقہ جو صبح کماتا ہے اور شام کو کھاتا ہے تو اس کا کیا بنے گا تو اس حوالے سے بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو عمران خان نے جو لوگڈون میں نرمی کیا ہے جو سنتوں کو کھولنے کی اجازت دیا ہے جو چھوٹے چھوٹے کار خانوں کو کام کرنے کی اجازت دی ہے اسی طریقے سے جو مارکیٹس ہیں ان کو اپن کرنے کی جو اجازت دی تھی اس ساری صورتحال کے پیش نظر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زیادہ ڈیمینی ہوگی اور اسی وجہ سے دو ہزار کی جو ہے وہ معیشت کی بحالی کا سال ہوگا اس حوالے سے آئی ایم ایف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دکانیں اور سنتیں کھولنے کی اجازت دی گئی امدادی پیکج کی بڑی تعریف کی گئی ہے جو حکومت پاکستان نے چوبیس مارچ کو بارہ سو ارب روپے کا امدادی پیکج کا اعلان کیا اور جو ہمارا میڈیا نے اس کو مسلسل اس کو نظرانداز کیا اس پر بات کرنے کو تیار نہیں تھا لیکن اگر ہم بات کریں تو پاکستان کو جو واش کرنے والے جو انٹرنیشنل اداری ہیں وہ اس بات کی تعریف کر رہے ہیں جو پاکستان نے بارہ سو ارب روپے کا جو پیکج دیا تھا جو لوگوں میں نقدی رقم جو ہے وہ تقسیم کی لوگوں میں روشن بانی تقسیم کیا تو ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر جو آئی ایم ایف ہے وہ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ بہت زبردہ سے اقدام تھا اور جس پر عمل درامت ابھی بھی کیا جا رہا ہے اور مالی سال دوہزار اکیس میں بھی جاری رکھا جائے گا اس کے حوالے سے جو اندرونے ملک جو پروازوں کا جو سلسلہ جو بحال کیا گیا تھا جو ٹرینیں بحال کی گئی ہیں مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جو بھی حکومت نے اقدامات کی ہے ان تمام اقدامات کی جو بیرونی ادارے ہیں جو انٹرنیشنل واج کرنے والے ادارے ہیں وہ پاکستان کی تعریف کر رہی ہیں اور آپ نے دیکھا ایک دو روز پہلے کہ جو ایک رپورٹ ہے انٹرنیشنل ادارے کی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ پاکستان جو ایک فریش شائع کی گئی تھی ان ممالک کی جو بھوک سے مرنے والے ممالک میں شمار تھا جن لوگوں کا جن ممالک کا کیونکہ کرونا ویرس کے حوالے سے جو سب سے زیادہ پوری دنیا کو سامنا تھا وہ بھی روزگاری کا تھا بھوک کا تھا اور اس حوالے سے ایک فریش شائع کی کہ وہ ممالک جہاں کرونا کی وبا سے زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں بھوک سے تو اس حوالے سے پاکستان ان ممالک کی فریش میں شامل نہیں تھا اور اس ادارے نے پاکستان کے وزیراعظم کی خدمات کو سرا انہوں نے موقف کی تسلیم کیا کہ عمران خان نے واقعی یہ درست کہا تھا کہ جو کرونا ویرس سے زیادہ پاکستان کو بھوک سے خطر ہے اور عوام اس سے مار جائیں گے برحال ایک بہت اچھی ڈیوائلمنٹ ہے پاکستان کی حکومت کی جو کوشی ہیں جو ایک اقدامات اٹھا جارہے ہیں آج ان کو جو پاکستان کو واش کرنے والے ادارے ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں یقیناً یہ ایک بہت اچھی خبر ہے اس کے ساتھ کرونا ویرس سے جڑی ایک اور خبر ہی ہے کہ معیشت کی جو صورتحال ہے دنیا بھر میں اور کرونا ویرس کی جو صورتحال بنتے جاری ہے ایسی صورتحال میں جو ملک کی جو زخیر ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے جس کے حوالے سے ایک رپورٹ یہ ہے یہ ہے کہ ملک میں ذرہ مبادلہ کے زخیر میں گزشتہ ہفتے کے دوران آٹھ سو انیس آٹھ سو انیس پوائنٹ ون ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے یقینا یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ پاکستان کے معیشت کو دیکھیں اور کرونا ویرس کے حوالے سے اگر مارکیٹس کا لیول دیکھیں اور جس قسم کے ایک محول بنا ہوا ہے اور پھر آپ اپوزیشن کے اور میڈیا کی جو ایک منفی کمپین کو دیکھیں کہ جہاں کوئی انویسٹر جو ہے وہ آنے کو تیار نہیں ہے اور ایسی صورتحال میں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے بیرونی جو انویسٹر ہیں ان کو ورگلانے کی کوشی کی جاتی ہے ان کو بزن کرنے کی کوشی کی جاری ہے تو ایسی صورتحال میں جو پاکستان کے ملکی زخیر ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے اگر ہم حجم ان کی بات کریں تو سٹیٹ بینک کے مطابق جو پاکستان کی زخیر ہیں وہ بارہ سو بارہ اشاریہ زیرو فور ون ارب ڈالر رپیشلی افتر ہیں اور اسی طرح اگر بینکوں کے پاس زر مبادلہ کے زخیر کا حجم آپ کو بتائیں تو وہ سکس پوائنٹ سیون فور ایٹھ ارب ڈالر ہیں اور ملک میں جو اس وقت زر مبادلہ کے مجموعی زخیر کا جو حجم ہیں وہ اٹھارہ اشاریہ سات سو نوے ارب ڈالر ہیں تو یقیناً یہ عمران خان کی اور ان کی معاشر تیم کی یہ بہترین کار کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں جو لاہور کی عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے بہت اچھی خبر ہے کہ لاہور کے پاس جو راوی ہے درہ راوی اس کے پاس ایک نیا شہر بسانے کی کوششی کی جاری ہے اور دبائی شہر کی طرز پر یہ شہر بسایا جائے گا اس کے لیے پنجاب حکومت نے اس کی منظوری بھی دے دیا ہے اور پنجاب حکومت کا دبائی کی طرز پر نیا شہر بسانے کا یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے یقیناً یہ فیصلہ وزیراعظم عمران خان کی پلاننگ کے منصوبہ بندی کے اور عمران خان کی اپروول کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا تو یہ کریڈر جو ہے یہ بھی عمران خان کو جائے گا کیونکہ عمران خان کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے بعد اگر سب سے زیادہ جو آبادی کے لحاظ سے جو شہر ہے وہ لاہور بنتا جارہا ہے اور لاہور ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں جب جتنی زیادہ آبادی ہوتی جارہی ہے عوام کے لئے مسائل بھی اتنے زیادہ بڑھتے جارہے ہیں پانی کے مسائل ہیں پینے کے مسائل ہیں ریایش کے مسائل ہیں اور اس کے ساتھ جو کرائم کے جو ریشو ہے زیری بات ہے جب آبادی بڑھے گی اور جب روزگار نہیں ہوگا اور عوام مسائل کا شکار ہوگی تو پھر کرائم ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھے گا تو ایسی ساری صورتحال میں لاہور کے شمال میں نیا شہر بسانے کے لئے علیدہ آثورٹی قیام کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے راوی جو درہ راوی ہے اس کی فرنٹ آثورٹی کے قیام کی مزوری بھی دے دی گئی ہے اور جس کے بعد حکومت نے حکومتی آثورٹی کے قیام کے لئے آرڈینس بھی جاری کرے گی یہ آثورٹی نیا شہر بنانے کا کام کرے گی اور نیا شہر دبائی کی طرز پر بنایا جائے گا یہ کل فیصلہ ہو چکا اور اس کے حوالے سے لاہور کے شمالی علاقے میں ایک لاکھ اکٹ زمین پر ایک لاکھ اکٹ آرازی پر نیا شہر دبائی کی طرز پر تمیر ہوگا پرانے شہروں میں عبادی کی زیادتی کے بیث بنیادی سولیات کی بھی کمی اور یہ لہذا نیا شہر بسا کر اس کمی کو پورا کیا جائے گا جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھی ہیں اور اس منصوبے میں جو نیجی شعبے کی جانب سے پانچ ہزار عرب روپے کی سرمایہ کاری کی بھی توقع کی جاری ہے اور اس نیا شہر میں ہائی ریز بینڈنگ کی تمیر کو ترجیح دی جائے گی اور ایک بڑی جیل جو ہے اس میں تین بریج جو ہیں براج تین براج بھی بنایا جائیں گے جبکہ نیا شہر بسانے سے محولیات پانی اور ٹریفک کے جو مثال ہیں یہ بھی آل ہوں گے اور اسی طریقے سے جو عمران خان کا جو منصوبہ ہے پچاس لاکھ گھروں کا یہ بھی اپنے پاہ تکمیل کو پہنچ جائے گا برحال یہ ایک بڑی زبردست ڈویلمنٹ ہے لاہوریوں کے لیے لاہور کی عوام کے لیے کہ لاہور کے بالکل پاس ایک نیا شہر عباد ہوگا دوبئی طرح پر آپ کی معیشت کو بڑا ایک اس میں ایک معیشت کے حوالے سے بڑی زبردست ڈویلمنٹ ہوگی آپ کو کاروبار ہوگا آپ کو روزگار ملے گا اور آپ کے جو مسائل ہیں محولیات کے علودگی کے ٹرائفیک کے اور کرائم ریٹ جو ہے ان تمام تر صورتحال میں بہت زیادہ کمی ہے برحال اس پر میڈیا کو ڈسکیشن کرنی چاہیے تھی اس پر عوام کو اگاہ کرنا چاہیے تھا لیکن ایسے جو ایشو ہوتی ہیں جو عوام کے جو مفاد عامہ کے حوالے سے ان کو ہمیشہ نظر اراد کیا جاتا ہے لیکن اگر دیکھیں تو منفی بنیادی طور پر جوٹھی اور بے بنیادی خبروں کا بزار گرم کرنا ہو تو پھر سلیم صافی حامد میر سویل وڑا ہے سارا دیگر جو پورا گروپ ہے وہ آپ کو سرگرم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ایسے محول میں جب اچھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ جی منس ون ہو رہا ہے عمران خانی کے حکومہ جاری ہے تاکہ انویسٹر جو ہیں جو بیرونی انویسٹر جو ہیں وہ بازان ہو وہ پاکستان آنے سے انکار کر دیں تو اس قسم کے ایک ٹرنس محول بنانے کی کوشی کی جاتی ہے بہرحال جو اچھی خبریں ہوں گی وہ بھی ہم اس سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اور پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہوں گی ہم اس سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اللہ کریم آپ کا حمین آصر ہو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ